بسم اللہ الرحمن الرحیم محرم الحرام کی دس تاریخ کو قبرستان جانا یہ اس کے جواز میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے یہ فی نفسی جائز ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو چیز لوگوں کے اندر رائع ہو جائے اور اس کو سنت سمجھ لیا جائے یا شریعت کا حکم سمجھ لیا جائے اور اس کا التزام کرنا شروع کر دیا جائے تو وہ حکم اس کا تبدیل ہو جاتا ہے تو اگر کوئی آدمی اس لیے جاتا ہے کہ وہ عام دنوں میں بھی جاتا رہتا ہے اور دس محرم الحرام کو بھی چلا جاتا ہے تو اس کو ہم یوں نہیں کہیں گے کہ یہ غلط کام کر رہا ہے التزام نہیں ہے لیکن اگر وہ پورا سال نہیں جاتا اور صرف دس محرم الحرام کو ہی جاتا ہے اور وہاں جا کر لپائی وغیرہ کرتا ہے قبروں پر پھول چڑھاتا ہے یا اس طرح کے کام کرتا ہے تو اس طرح کرنا درست نہیں ہے ایک تو بعض لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں غم منانے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھیں غم منانے کے لیے صرف دس محرم الحرام کو جانا صرف غم منانا اور باقی کو بالکل نہ پوچھنا اور مید کو یاد بھی نہ کرنا اور اس کے لیے سال سواب کا احتمام نہ کرنا یہ درست نہیں ہے ایک تو یہ بات یاد رکھنے چاہیے کہ محرم الحرام غم منانے کا مہینہ نہیں ہے اس کو غم کا مہینہ کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کو غم کا مہینہ قرار دیا جائے یا کوئی ایسی تاریخ نہیں ہے جس کو غم کی تاریخ قرار دی جائے کہ یہ غم کا دن ہے اور اس دن غم ہی منانا چاہیے ایسا نہیں ہے غم منانے کی تاریخ اور غم منانے کا دن وہی ہوتا ہے جن پر کسی کی فوت کی ہو جائے بندہ فوت ہو جائے اس کے رشتدار ہیں وہ سوق منا سکتے ہیں تین دن تک کی اجازت ہے اس کے بعد کی اجازت نہیں ہے تو اس کے علاوہ باقی دنوں کے اندر سوگ منانا اور ہر سال اس کو ترتیب بنا لینا یہ درست نہیں ہے اس لئے دس مورم الحرام کو خاص کر کے یعنی وہاں جانا اور وہاں اس طرح کے کام کرنا یہ درست نہیں ہے اس لئے اس کی التزام بھی نہیں کرنا چاہیے بلکہ کبھی کبھی اس کو چھوڑ دینا چاہیے دس مورم الحرام کو نہیں جانا چاہیے اگر کبھی کبھی چلا جائے لیکن وہاں اس قسم کے کوئی اور چیز نہ کرے صرف اس حال سواب کیلئے جائے وہاں پر چیزیں تقسیم کرنا مٹھائی بانٹنا اس طرح کے جو کام کرتے ہیں اور اسی طرح پھول ڈالتے ہیں اور اس کے دیدیے جلاتے ہیں ممبتیاں وغیرہ جلاتے ہیں چراغاں کرتے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے یہ بلکہ بدات ہے حدیث شریف کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنہ تو ان لوگوں پر جو قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں اور ان پر چراغاں کرتے ہیں اور ان پر اس طرح کی چیزیں جلاتے ہیں تو اس لیے اس سے بچنا بہت ضروری ہے اگر کسی نے جانا بھی ہے تو دس محرم کے علاوہ کسی اور دن کو مخصوص کرے مخصوص کیے بغیر جائے اور اگر اسحال سواب کرنا ہے تو اسحال سواب کرنے کے لیے بھی دس محرم کو مخصوص کر لینا درست نہیں ہے مطلقا کسی بھی وقت کہیں کسی بھی جگہ سے اسحال سواب کر سکتا ہے کچھ قرآن مجید بغیرہ پڑھ کے کر سکتا ہے صدقہ خیرات بغیرہ کر سکتا ہے تو اس لیے اس سے بچنا نہایت ضروری ہے مجید بغیرہ کر سکتا ہے